نظیر لگاری صاحب اس وقت الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کے حوالے سے شنیور دیا ہے بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح وزیراعظم کے لیے ایک بڑا ووٹ بینک پاکستان مسلمینون کے پاس ہے کیا صدر کے لیے بھی اتنا ہی ووٹ بینک اس وقت پاکستان پیپس پارٹی کے پاس ہوگا دیکھیں مقابلہ سخت ہوگا لیکن بہرحالہ بڑی حد تک نمبر پورے ہیں یہ دس ووٹ جو سینیٹ کے دس ارکان جو اس میں خالی ہوئی ہے سیٹیں اور یہاں پر نہیں بیٹھ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ایک ظاہر بڑی کمی ہوگی ہے اور دس ووٹوں کو کام نہیں سمجھنا چاہیے اور اس طرح سے باقی بھی جو ان کے نمبر ہیں اپنے اپنے طور پر سب نے حساب کتاب ضرور لگایا ہوگا دیکھ بھی لیا ہوگا اور محمود خان جاچکزئی یہ ایک بہت بڑا زبزست قسم کا ایک انڈیٹ سامنے آئے ہیں وہ ان کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے سنیتا آت کانسل کی طرف سے بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا دو ایک جیسی کسی حد تک ایک جیسی سوچ کے حامل ہیں جناب آصف علی ذرداری اور جناب محمود خانہ جاچکزئی جمہورت کے سلسلے میں دونوں کی کمیٹمنٹ ایک جیسی ہے لیکن آگے الیکشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پیشین گوئی کی جا سکتی ہے سندھ کا پورا ووٹ بینک ہے وہ انہیں ملے گا پنجاب میں ان کی اکثریت ہے وہ انہیں ملے گی جو اتحاد ہے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اور اسی طرح سے قومی اسمبلی میں بھی انہیں کامیابی حاصل ہوگی ایک خیبروختور خواہ اسمبلی میں انہیں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے وہاں پر ان کا ٹوٹل خلاف ووٹ پڑھیں گے زیادہ تر تو یہی ہوگا کہ اکثریتی ووٹ ان کے خلاف ہوگا بلستان اسمبلی میں بھی ان کی پوزیشن بہت واضح ہے بہت بہتر ہے اور وہاں سے بھی وہ جیس جائیں گے ایک سینٹ میں دس ووٹ کم پڑے ہیں تو اس کا فرق پڑے گا اور خیبروختور خواہ اسمبلی میں جو ہے ان کو ظاہر ہے وہ بھی ایک فرق ہوگا اور اسی طرح سے ان کا جو ہے اپنا سینٹ میں بھی فرق پڑے گا لیکن اور آل یہ مقابلہ کسی حد تک کہہ جا سکتے ہیں کہ ایک طرف ہی ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے